یہ ہے پاکستان اور اتنی بیوٹی جسٹ لائک پیراڈائز آپ جیسے جنت میں گھوم رہے ہوں نواری پاس کو دنیا کی خطرناک ترین شہرہ کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو وارلڈ ڈیڈلیسٹ روڈ کنسیلر کیا جاتا ہے اس شہرہ پر ہر سال تقریباً دس یارہ افراد اپنی جان رکھو بیٹھتے ہیں نواری پاس تقریباً دس ہزار فٹ سے زائد بلندی پر واقع ہے اس کو بور کرنے کے لیے یہی واحد ٹوٹا پوٹا ناہموار بہت ہی مشکل دچوار گزار راستہ ہے جس پر چڑھائی اترائی اور ایک کے بعد ایک خطرناک مورواتی ہے نواری پاس کو دنیا کی خطرناک ترین شہرہ کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو ورلڈ ڈیڈلیسٹ روڈ کنسیلر کیا جاتا ہے اس شہرہ پر ہر سال تقریباً دس یارہ افراد اپنی جان رکھو بیٹھتے ہیں یہ سڑک اپنے نشیب و فراز سے چونکا دیتی ہے اگر اتنے فاصلے کی سیدھی سڑک ہو تو منزل پر پہنچنے میں کم وقت لگتا ہے مگر اس ورڈ پر گھنٹو بھی لگ سکتے ہیں ایک سو پچاس میل طویل اس راستے پر کسی بھی طرح کی گاڑی چلانا کسی موہم جو اسے کم نہیں یہ لواری کے راستے میں ہم ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظار آئے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی نعمت اس سے نواد ہے دنیا کی دیگر موالک سے آنے والے سیہاں اسے روڈ کی جگہ کچھا راستہ کہتے ہیں اور کچھ اسے مشہور کہانی بیوٹی اینڈ ڈا بیسٹ کا نحم بھی دیتے ہیں جہاں کھڑی تنگ اور انتہائی خطرناک چڑھائی پر کب کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں لواری پاس سفر کرتے ہوئے آپ کو مختلف لینڈسکیپ بھی نظر آتے ہیں اور ہر لمحہ آپ کو ایک نئے خطرے کا سامنا بھی رہتے ہیں مختلف چیلنجز سے ہو کر آپ اپنی نیکسٹ ریسنیشن ہے اس پر پہنچتے ہیں یہ سوقت ہم لواری پاس کی طرف جا رہے ہیں اور آپ میری بیک پہ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ لواری کے علاقے کا سب سے پرانا گاؤں ہیں اس کو گجر کلے بولتے ہیں اور یہ بکر وال ہیں اور اس علاقے میں سردیوں سے آباد ہیں اور یہ کھیٹی باری بھی کرتے ہیں اور جیسی برف باری ہوتی ہے یہ تھوڑے سے اور میچے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ سردیوں میں یہ سارا ایڈیا برف سے دھک جاتا ہے اور چلتے ہیں جی لواری پاس کی طرف جس کا بہت شدد سے انتظار ہے موسیقی موسیقی جی اتنا پیارا پیارا نظارہ آپ کو کہیں اور ملے گا یہ ہے پاکستان اور اتنی بیوٹی جس لائک پیرا ڈائز آپ جیسے جنت پر گھوم رہے ہوں اور مجھ سے رہا نہیں گیا میں نیچے آیا ہوں تاکہ اس کو سکون سے اس کا نظارہ کر سکوں ہے نا جنت دیکھ لیں بتائیں نا بولیں نا یہ جنت ہے نا پھر آتے کیوں نہیں ہیں آپ یہاں آئے نا جنت دیکھیں دعائیں تو بڑی کرتے ہیں جنت کی آتے کیوں نہیں ہیں یہاں